بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر ولا توسر و تمم بالخیر و بکنستین دیئر ٹیچرز آج ہمارا ٹوپک ہے دیسٹنس فارمولا دیسٹنس فارمولا چپٹر نمبر نائن نائت کلاس کا اس کا بنیادی نکتہ ہے جب تک دیسٹنس فارمولا ہم اخص کرنا نہیں سکھائیں گے اس کی جو بیسک تھیوری ہے جب تک ہم وہ نہیں بتائیں گے ڈیریکٹ فارمولا اگر ہم بچوں کو لکھوا دیں تو وہ کنفیوز رہتے ہیں چونکہ ہم خود کنفیوز ہیں اس لیے ہمارے بچے بھی کنفیوز ہیں تو آج ہم سب سے پہلے دیسٹنس فارمولا جو ہے وہ اخص کرنا سیکھیں گے کہ اصل میں اس کے جو پیچھے لاجک ہے وہ کیا ہے یا وہ اس کا فنڈمنٹل کیا ہے دیکھیں گے آپ کے سامنے آپ نے اس سے پیچھلی ویڈیو میں آپ نے سیکھا تھا جو کوارڈرینٹس ہم بناتے ہیں کارٹیزین پلین میں تو یہ ہوریزنٹل لائن ہے ایکس ایکسز ہے اور یہ ورٹیکلی لائن ہے وائی ایکسز کی تو اب آپ دیکھیں جو ایکس ایکسز ہے اس پر یہ ایکس ون کی ویڈیو ہے اور یہ ایکس ٹو کی ویڈیو ہے یہاں پہ وائی ایکسز پر یہ وائی ون کی ویڈیو ہے اور یہ وائی ٹو کی ویڈیو ہے اگر آپ اس کا یہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں تو یہ ایکس ون کی ویڈیو اسی طرح اوپر جا رہی ہے اور یہاں سے وائی ون کی ویڈیو ادھر آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ بنتا ہے ہمارا جس کو ہم پی کا نام دیتے ہیں اور یہ ایکس ون ہے اور ساتھ اس کے وائی ون ہے آپ تھوڑا اسی طرح آگے بڑھتے ہیں یہ ایکس ٹو کی ویلیو ہے اوپر اسی طرح جا رہی ہے اور یہاں سے یہ وائی ٹو کی ویلیو آ رہی ہے تو جہاں پہ یہ دونوں کٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک نکتہ ملتا ہے ایکس ٹو اور وائی ٹو یہ جو لائن ہے یہ وائی ایکسز کے پیرلل لائن ہے اسی طرح نیچے ڈراؤ رہی ہے اور یہ لائن جو آ رہی ہے یہ ایکس ایکسز کے پیرلل ہے جب یہ آگے بڑھتی ہیں اسی طرح اور یہ وائی ایکسز کے پیرلل لائن ویلٹیکلی نیچے آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں تو ایک اور ہمارے تھرڈ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے جو کہ ایکس ٹو کی ویلیو ہے اور اس طرف سے وائی وان کی ویلیو آ رہی ہے اس طرح یہ ہمارے سامنے ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل بنتی ہے یعنی قائمہ زاویہ مسلس ہمارے سامنے ایک بن گئی ہے تو ہمیں یہ جو نکتہ پی ہے اس پی سے اور اس کیو کے بیٹوین جو ڈیسٹنس ہے وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس پر پیتھاگریس تھیورم کے ذریعے ہم اس ٹرائینگل کو پہلے سالو کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو نائنٹی ڈگری ہوتا ہے انگل اس کے سامنے والا جو زلہ ہے جو سائیڈ ہے وہ ہپیٹوینس ہوتی ہے اور یہ جو نیچے لائن ہے یہ بیس ہے اور اسی طرح یہ جو ورٹیکلی لائن آ رہی ہے اس کو ہم ہمود کہتے ہیں یعنی پروپنڈکولر ہے تو یہ اگر ہم فاصلہ فائنڈ آؤٹ کریں اس کو یہ میں نے اے کا نام دیئے ہے یہ بی ہے اور یہ ڈی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کا ڈسٹنس تو یہ دیکھیں ایک کیسے بنے گا اور یہ بی کیسے بنے گا یہ بڑی بنیادی بات ہے کیونکہ یہ یہاں تک مکمل ایکس ٹو کی ویلیو ہے یعنی یہاں سے یہ سٹارڈ ہو رہی ہے اور یہاں تک آ کے ایکس ٹو کی ویلیو ہے تو ہمیں یہ والا فاصلہ درمیان کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پہلے یعنی یہ جو اے ہے اس کی ویلیو کیا بنے گی تو یہ ہے کہ یہاں تک مکمل ایکس ٹو ہے اس میں سے یہاں تک کا فاصلہ ایکس ون اس میں سے نکال دے تو ایکس ٹو میں سے ایکس ون نکلے گا تو یہ بنے گی اے کی ویلیو اسی طرح یہاں سے بی کی ویلیو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ وائے ایکسس کے پیرلل لائن ہے تو یہ جو مکمل یہاں تک ہے یہ ہے وائے ٹو کی ویلیو یعنی یہاں سے اس نکتہ کیو سے یہ ایکس ٹو تک کہ یہ جو مکمل ویلیو ہے یہ وائے ٹو ہے تو اور اس نکتہ آر سے یہ نیچے یہ وائے ون کی ویلیو ہے تو بی کیسے فائنڈ آؤٹ یہ والا جو فاصلہ ہے یہ کیسے ہوگا کہ وائے ٹو میں سے یعنی یہ مکمل وائے ٹو ہے اس میں سے یہ وائے ون اگر ہم مائنس کر دیں تو ہمارے پاس یہ والی جو بی کی ویلیو آجائے گی تو اس طرح اے ہمارے پاس بنتا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون اور بی از ایکول ٹو بنتا ہے وائے ٹو مائنس وائے ون یہ ہمارے پاس دو سائٹز یہ آگئی ہیں اور یہ جو ڈی ہے یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اسی طرح آپ لائے کریں آپ یہاں پہ دوبارہ میں نے بتایا کہ جو پی آر ہے وہ ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہے یعنی اے کی ویلیو بنتی ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون اور اسی طرح کیو آر یعنی واپس آپ ایک دفعہ اسے دیکھ لیں کہ یہ پی آر ہے اور یہ والا جس سائٹ ہے یہ کیو آر ہے اب آپ دیکھیں پیتھاگریس تھیورم ہم اپلائے کرتے ہیں تو اے ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہے بی ایکول ٹو مائنس وائے ون ہے پی کیو جو ہے وہ ایکول ٹو ڈی دیا گیا ہے یعنی جو پی کیو ہے جو ہم نے فاصلہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور اس کے سامنے یہ پیتھاگریس تھیورم یہ ہوتا ہے کہ ہپیٹینس سکیر ہے اس ایکول ٹو بیس سکیر ہوتی ہے اور پرپرٹنگولر سکیر ہے تو اس کی اگر ہم یہ جو بیس ہے اگر ہم اس کی ویلیو لگائیں ایک ہی جگہ پہ ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر ہو جائے گا اور پلس جو اس کا بی ہے یعنی جو پرپرٹنگولر ہے وائے ٹو مائنس وائے ون کا ہول سکیر ہو جائے گا اور جو پی کیو ہے اس کا ہول سکیر ہم نے دوسری طرف ہے ابھی اس کا فاصلہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو پی کیو اس ایکول ٹو چونکہ ہم نے ڈی سپورس کیا ہے تو پی کیو اس ایکول ٹو ڈی سکیر ہو گیا اور یہ جو ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہے یہ ایک ایکول ہے تو یہ A کا سکیر ہو گیا پلس یہ جو ہے Y2 minus Y1 یہ B کا ایکوال ہے تو یہ B سکیر ہو گیا D سکیر is equal to A سکیر پلس B سکیر تو ہمیں find out کرنا ہے یہ D تو ہم دوسری طرف اور اس طرف B سکیر روٹ لیں گے تو سکیر روٹ لینے سے D کے جو اوپر سکیر ہے یہ اسے cancel ہو جائے گا اور اس کے اوپر آجے گا سکیر روٹ تو ہمارے پاس جو بیسک فارمولا بنے گا وہ D is equal to X2 minus X1 کا ہول سکیر ہوگا پلس Y2 minus Y1 کا ہول سکیر ہوگا تو آپ اگر اس کو دوبارہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک نکتہ P تھا اور ایک نکتہ Q تھا تو اس کے جو سوری جو نکتہ P ہے اس کے کوارڈینیٹس ہیں X1 اور Y1 اور اسی طرح جو نکتہ Q ہے اس کے کوارڈینیٹس ہیں X2 minus Y2 یعنی یہ اس کا اب سیسہ ہے X1 اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا اب سیسہ ہے X2 تو X2 میں سے X1 کو minus کیا گیا ہے یعنی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے اب سیسہ میں سے فرسٹ پوائنٹ کا اب سیسہ minus کیا گیا ہے اور اس کا سکیر ہو گیا اسی طرح یہ جو پوائنٹ 1 ہے اس کا یہ آرڈینیٹ ہے اور سیکنڈ پوائنٹ کا یہ آرڈینیٹ ہے Y2 تو سیکنڈ آرڈینیٹ میں سے فرسٹ آرڈینیٹ کو minus کیا تو اس کا بن گیا سکیر تو یہ ہمارا بیسک ہے distance فارمولا اب آپ کے لئے ایکٹیویٹی ہے کہ 9.1 جو ہے اس میں فرسٹ question دیا گیا ہے اس میں different points دیئے گئے ہیں ان points کو فرسٹ اور سیکنڈ کے طور پر رکھ کے آپ ان کا جو distance ہے وہ اس فارمولا کے تحت find out کریں اور پھر اپنے بچوں کو اسی طرح کی assignments دیں تو امید ہے آپ کو اس کی جو basic اصل میں پیچھے جو logic تھی وہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی thank you